اسلام علیکم سوال پوچھا جاتا ہے کلینیکل پیثالوجی کے حوالے سے کہ کلینیکل پیثالوجی کسے کہتے ہیں پیثالوجی کی بہت ساری فیلز ہیں اور پیثالوجی میں جیسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم ڈیزیز کے متعلق سٹیڈی کرتے ہیں جتنی بھی ڈیزیزز ہیں چاہے وہ سسٹیمک لیول پر ہوں جاہے وہ جنرل لیول پر ہوں تو اسے ہم پیثالوجی کہتے ہیں تو پیثالوجی کی بہت سارے فیلز ہیں clinical pathology بھی ان میں سے ایک ہے اور clinical pathology میں ہم اگر کسی مرس کی کسی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں تو ہم body fluids کی بنیاد پر کرتے ہیں اور ان body fluids میں کافی سارے body fluids ایسے ہیں جو کہ normal بھی موجود ہوتے ہیں اور جو کہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی جسم میں ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے یا ایک دم سے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان body fluids میں سے ہمارے پاس urine یہ clinical pathology میں آتا ہے جس کی ہم proper examination کرتے ہیں اس کے علاوہ CSF ہے جسے cerebral spinal fluid کہا جاتا ہے plural fluid ہے جو کہ lungs میں بنتا ہے پیریٹونیل fluid ہے اسائٹک fluid ہے جو کہ پیٹ کے اندر بنتا ہے سائنوویل fluid ہے جو کہ جوڑوں کے اندر بنتا ہے پیریکارڈیل fluid ہے جو کہ ہرٹ کے اندر دل کے اندر develop ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ clinical pathology میں ہم stool routine examination کرتے ہیں سیمن انالیسس کرتے ہیں سٹون انالیسس کرتے ہیں تو ان تیس ساری چیزوں کی بنیاد پر اتنے سارے fluids کی بنیاد پر جو ہمارے جسم میں already موجود ہوتے ہیں ایک نارمل حالت میں یا جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو کچھ بائیو کیمیکل ٹیسٹ کی بنیاد پر کچھ مایکرو بیالوجیکل ٹیسٹ کی بنیاد پر کچھ سرولوجیکل ٹیسٹ کی بنیاد پر ہم پھر پتہ لگاتے ہیں کہ آخر اس مریض میں یہ بیماری کس وجہ سے ہے یا کیا وجہ ہے اس بیماری کی تو اس کو کہتے ہیں کلینیکل پیثالوجی امید ہے آپ لوگ کا ڈاؤٹ کلیر ہوا ہو پھر بھی اگر آپ لوگ کا کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ